اسرائیلی بمباری چوبیس گھنٹوں میں مزید اکیاسی افراد چہید اور ایک سو تیس زخمی کر ڈالے مرہوم ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے چیف آف آمی سطاف جنرل آسم منیر کا ایرانی مسلحف واج کے چیف آف جنرل سطاف میجر جنرل محمد باقری سے ٹیلیفونک رابطہ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ سمیت دیگر اعلی حکام کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا آرمی چیف نے دونوں رہنماؤں کے انتقال کو علمناک اور ناقابل تلافی نقصان قرار دیا کہا پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کے افواج ہر موقع پر ایک ساتھ کھڑی ہیں ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کا دکھ کی گھڑی میں ساتھ دینے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر سیکیورٹی فورسز کا پشاور کی علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس بیز آپریشن پانچ دہشتگرد جہنم باصل تین زخمی کاربائی علاقے میں دہشتگردوں کی موجودگی کے بارے میں دی گئی حساس معلومات کی بنیاد پر کی گئی دہشتگردوں سے مقابلے میں کیپٹن حسین اور حوالدار شفیق اللہ نے جامع شہدت نوش کیا شہدہ کی نماد جنازہ پشاور گیریجن میں ادا کر دی گئی پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہوئی شواہد موجود ہیں بشام میں چینی انجینئرز پر حملہ کل ادم ٹی ٹی پی نے کیا وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پورا واقعہ افغانستان سے آپریٹ ہوا اگر کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کا افغانستان میں ہیڈکوارٹر رہے گا تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ایک کے بعد ایک دہشتگردی کا واقعہ ہو یہ نہیں چاہتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے